عباس ہے اکبر ہے شبیر ہے اصغر ہے عباس ہے اکبر ہے شبیر ہے اصغر ہے اور زہرہ کے گلستاں میں بے مثل گلے تر ہیں زہرہ کے گلستاں میں بے مثل گلے تر ہیں تو تعداد بتاتی ہے زہرہ کے گلستاں کی اس واسطے چادر میں پروند بہتر ہے اس واسطے چادر میں پروند بہتر ہے تمام مومنین کے خدمت میں مدبانہ اعتباس ہے کہ فرش مجلس میں تشریف لے آئے ہیں زینبیہ جہاں مختلف مقامات پر پیغام اہل بیت اور انداری امام حسین رعی السلام کو آن کرنے کے لیے مختلف پروگرام کا احتمام کرتی ہے مختلف پروگرام کا انعقاد کرتی ہے تو ایسا کیسے ہوتا کہ دخترِ رسول شہزادیِ عالمیان حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی قبر کو آلِ سعود نے انعیس سو پچیس میں مسمار کر دیا اور آج بھی بنتِ پیغمبر بنتِ رسول کی قبر زیرِ آسمان ہے کوئی چراہ روشن کرنے والا نہیں ہے زینبیہ ٹرش ہر سار کی طرح امسال بھی انہدامِ جنت البقی کے موقع پر بارگاہِ امامِ زمان اجلاللہ و تعالی فرجو شریف میں تازیت پیش کرنے کے لئے ایک مجلسِ عذا کا انعقاد کیا جسے حجتُ الاسلام عالی جنام مولانا عقیل ترابی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے زینبیہ ٹرش کے جانب سے اس مجلس کا اعتمام اور بعدہو مجلس انجمنِ ازغریا یاقوب گلی نوہا خانی والسینہ زنی کے ذریعے سے وقتِ امام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرے گی براہِ راز زینبیہ چینل پر یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے لائف دکھایا جا رہا ہے اور زینبیہ ٹرش زینبیہ چینل بھی تمام موالیانِ حیدرِ کررار مؤمنین سے گزارش کرتی ہے کہ شہدادی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ حد یا روزے کی تعمیر کے لئے آپ آواز ضرور بلند کریں اور اس وقت تک آپ اپنی آواز بلند کرتے رہیں جب تک آلِ سعود جنت البقی میں ایک شاندار روزہ شہزادی کا نا تعمیر کر دے صرف بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی مذہار جنت البقی میں نہیں ہے بلکہ ہمارے چار ایمہ کی بھی قبریں وہاں موجود ہیں کئی اصحاب کئی انبیاء کے بھی قبریں جنت البقی میں موجود ہیں آئیے ہم وقت کے امام کی بارگاہ میں انہذا میں جنت البقی پر پر پرسہ پیش کرتے ہیں اور بارگاہ پر وردگارِ عالم میں دعا کرتے ہیں کہ خدایہ بحق شہزادی زہرہ امام زمان کے ظہور میں تعجیم فرما تاکہ جل جل شہزادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کا روزہ کامی ہو سکے اکثر علماء اکرام سے سنتا تھا کہ امام کا ظہور کہاں ہوگا خانہ کعبہ میں ہوگا شاید جب پرزند زہرہ خانہ کعبہ میں ظہور کرے گا تو سب سے پہلے اپنی ماں کے روزے کو تعمیر کرائے گا ایک نظر سماعت فرمائیں ناظرین بھی مؤمنین بھی اور یہ ایک فریاد بھی ہے اس کے فوراں بعد حجت الاسلام عالی جلال مولانا اقیل ترابی ساعت قبلہ رونہ کے افروز ممبر ہوں گے اور بعدہ مجلس انجمنِ اصغریا یا پوگلی نوہ آخانی و سینہ زلی کے ذریعے سے پرسہ پیش کرے گی بعدہ مجلس نظر مولانا کا احتمام ہے سماعت فرمائیں مؤمنین صداے تربتِ زہرا ہے احتجاج کرو صداے تربتِ زہرا ہے احتجاج کرو میرے وجود کو خطرہ ہے احتجاج کرو میرے وجود کو خطرہ ہے احتجاج کرو گرا دیا گیا خبہ بقی میں جب سے شکستہ تربتِ زہرا ہے احتجاج کرو شکستہ تربتِ زہرا ہے احتجاج کرو ستم کی دھوب میں بے سایہ دیکھ کر تربت ستم کی دھوب میں بے سایہ دیکھ کر تربت سداے گمبدِ خضرہ ہے احتجاج کرو سداے گمبدِ خضرہ ہے احتجاج کرو ہمارے چار اماموں کی تربتیں بھی ہیں نہ جن پہ خبہ نہ سایہ ہے احتجاج کرو نہ دیکھو کس نے صدا احتجاج کی دی ہے یہ سمجھو اپنا فریضہ ہے احتجاج کرو یہ سمجھو اپنا فریضہ ہے احتجاج کرو بقی کے لیے کل بھی کیا بزرگوں نے بقی کے لیے کل بھی کیا بزرگوں نے اب آج وقت تمہارا ہے احتجاج کرو اب آج وقت تمہارا ہے احتجاج کرو مخالفت میں رہو ظلم اور تشدد کی مخالفت میں رہو ظلم اور تشدد کی جو سات صبر کا دینا تو احتجاج کرو یہ سچ ہے ظلم اور ستم کے حقیر چہرے پر یہ احتجاج تمہارا ہے احتجاج کرو یہ سچ ہے ظلم اور ستم کے حقیر چہرے پر یہ احتجاج تمہارا ہے احتجاج کرو نہ بیٹھو گھر میں نکل آؤ ظالموں کے خلاف نہ بیٹھو گھر میں نکل آؤ ظالموں کے خلاف جو مو ستم کا کچلنا ہے احتجاج کرو جو مو ستم کا کچلنا ہے احتجاج کرو رسول پاک کی دختر کو مانتے ہو اگر تو پھر تمہارا فریضہ ہے احتجاج کرو اداس تربتِ زہرہ کو دیکھ کے حیدر لبوں پہ بس یہی جملہ ہے احتجاج کرو لانت تیرے وجود پا آلِ سعود ہو تُس سے تیرے وجود کی پستی نہیں گئی کتنا شدید بغض ہے بنتِ رسول سے تُس سے تُس سے تو قبرِ زہرہ بھی دیکھی نہیں گئی پھر ایک مرتبہ تمام مومنین سے مدوانا التماظ کر رہا ہوں کہ فرش اضافتِ شریف لائنگ اور بسا دیتا ہوں حجت الاسلام عالی جنام مولانا آپ کے دورا بھی سات قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق سم الصلاة والسلام على مولانا ابل قاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغدتا من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً اللہ المودتا فی القربا صلوات پڑھتے محمد علی محمد عزیزان محترم ہر سال کی طرح امثال بھی زینبیہ ٹرس کی جانب سے انہدام جنت البقی کے حوالے سے جو اس مجلس کا احتمام کیا گیا ہے اس سال یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ اس مجلس کو خطاب کرنا اور اس مجلس کو پڑھنا اور انہدام جنت البقی کے حوالے سے مومنین تک کچھ باتوں کو پہنچانا یقیناً یہ ہمارے لئے سعادت ہے کہ پیغام کربلا کو پیغام اہل بیت کو پیغام معصومت کو مومنین کو الحمدللہ زینبیہ چینل کے ذریعے سے تمام مومنین تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچایا جا رہا ہے آج کی یہ مجلس اس لیے بھی منقطت کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو عجرِ رسالت کی ادائیگی کل بھی کر رہے تھے آج بھی کر رہے ہیں اور جب تک ہماری نسلیں باہیات رہیں گی اور جب تک ہماری نسلیں باقی رہیں گی یہ سلسلہ عجرِ رسالت کا ہم ادا کرتے رہیں گے وہ کونسا شخص ہے جو بقی کے بارے میں نہیں جانتا وہ کونسا شخص ہے جس کو قبرستانِ بقی کے بارے میں معلوم نہیں ہے وہ کون ایسا حاجی ہے جو مکہِ معظمہ تک جاتا ہے مدینہِ منورہ تک جاتا ہے سرزمینِ حجاز کا سفر کرتا ہے اور وہ یہ کہے کہ ہمیں جنت البقی کی خبر نہیں ہے مجھے تو نہیں لگتا الحمدللہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے جو اس سرزمین تک گئے ہیں اچھا جتنے بھی وہاں سے واپس آتے ہیں سب کہتے ہیں کہ ہرے گمبت کا کیا کہنا مسجدِ نبی کا کیا کہنا مکہِ جاتے ہیں تو آج پیٹرول کی کمائی کی وجہ سے وہاں کی حکومت نے اتنے بڑی بڑی امارتوں کو تعمیر کر دیا ہے کہ آج خوبصورتی میں مسجد الحرام کا کوئی جواب نہیں ہے یعنی اتنا خوبصورت مسجد الحرام کو تعمیر کرا دیا گیا ہے ہر شخص جانے والا جو جاتا ہے وہ واپس جب آتا ہے تو تعریف کرتا ہے مسجد الحرام کی مسجد النبی کی کبھی کسی کے مو سے سنائی تک نہیں دیتا کہ وحی پر رسول اللہ نے جسے اپنی ماں کر کر خطاب کیا اس کی بھی قبر موجود ہے کوئی یہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ بے سایہ ہے اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ایک چھوٹی سی تاریخ آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ یہ جو سننے والے ناظرین ہمارے ہیں آپ جتنے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب جان لے کہ تاریخ جنت البقی کیا ہے اور جنت البقی کو توڑنے کا سبب کیا تھا سب سے پہلے مسلمانوں میں خلفشار پیدا کرنے کے لیے اور آپس میں لڑانے کے لیے اور مسلکی تصادم کے لیے اور فرق واریت کی حوال آنے کے لیے 1924 سے پہلے 1920 سے پہلے بیٹھن نے تین گروہ جو ہے وہ اس کو تیار کیا تین گروہ کو تیار کیا ایک گروہ کا نام ہے قادیاریت دوسرے گروہ کا نام ہے بہائیت اور تیسرے گروہ کا نام ہے وہابیت یہ تین گروہ 1924 سے پہلے بیٹھے نے لانچ کیا اور 1924 سے پہلے جب یہ گروہ لوگوں تک پہنچے ہیں 1924 اور ایک سال کے اندر 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 وہ انخلاب آ گیا وہ تبدیلی آ گئی وہ بدلاؤ آ گیا کہ 1924 اور 1925 سے پہلے جنت البقی اور مزارات مقدسہ بہترین گمت پایا جاتا تھا وہاں پر بہترین ہر طریقے سے جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کربلا مولا اتنا بڑا حرم آپ کو نظر آتا ہے آپ جاتے ہیں نجف اشرف آپ کو اتنا بڑا حرم نظر آتا ہے آپ جاتے ہیں کازمین ڈیرھ سے دو کلومیٹر کی دوری سے آپ کو کازمین کا بھئی آپ تو گئے ہیں متوجہ ہیں کہ نہیں ہیں کازمین ڈیرھ سے دو کلومیٹر دوری سے نظر آتا ہے چار سنہرے جو ہے وہ مینارے دو سنہرے گمبت جو متسل ہیں آپ اس میں ملے ہوئے ہیں تقریبا تقریبا دور سے دیرھ دو کلومیٹر سے ہماری آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ سامرہ ہمارے سامنے اجڑ گیا اور آج بنتے بنتے جب بنا تو ایسا بنا کہ جتنا بڑا گمبت جتنا بڑا شرائن آج امامین اسکریان علیہ السلام کے حرم متخر پر جتنا بڑا گمبت ہے اتنا بڑا گمبت کسی معصوم کی ذریع اور کسی معصوم کے روزے پر نہیں ہے تو ہم نے وہ بھی دیکھا ہرمین ہم نے دیکھا جو جناب اباس مولا امام حسین کا روزہ ہے اتنا سونا تو دنیا میں کسی نے دیکھا نہیں ہوگا مر مر کے نسلیں پیدا ہوں گی دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے مگر اتنا سونا کسی نے ایک ساتھ نہیں دیکھا ہوگا اور اگر چاہتا ہو کہ ایک ساتھ دیکھے تو کربلہ مولا چلا جائے تو ہم نے دیکھا عراق میں اتنے جو روزے بنے ہوئے ہیں کازمین ہے سامرہ ہے کربلہ مولا ہے نجف حشرف ہے اس کے علاوہ بھی جو معصومین کی اولاد میں سے ہیں ان کے بھی روزوں کو بنایا دیا اور حد تو یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کو آپ دیکھ لیجئے آپ کہاں جا رہے ہیں عراق آپ کہاں جا رہے ہیں ایران غریب الغربہ کا چار کلومیٹر پانچ کلومیٹر میں جو روزہ بنا ہوا ہے جسے آج شاہ خوراسان کہا جاتا ہے ایک بہن جو پردیس سے آئی تھی پردیس میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آئی تھی اور آج اسے معصوم ہے کم کہا جاتا ہے آپ ان بڑی بڑی روزے اور ان بڑی بڑی جگہوں کو تو چھوڑیے آپ ہمارے ہندوستان میں چلے آئیے جو سادات کرام اور جو ان کی نسلوں میں لوگ ہیں آج خاجہ غریب نواز کی اتنی بڑی درگاہ موجود ہے نہیں توجہ فرمایا آپ نے آج خاجہ غریب نواز کی اتنی بڑی درگاہ موجود ہے اجمہر شریف میں آپ جا کر دیکھئے وہاں پر عرص کے لیے اسپیشل ٹرینیں چلائی جاتی ہیں ظاہرین کا خیال لکھا جاتا ہے آپ جا کر دیکھئے مندتوں اور چڑھاووں کا ہمبار لگا ہوا ہے یہ ساری کی ساری آپ خاجہ غریب نواز کی مزار کو جا کر دیکھئے ہے کہ نہیں موجود ہیں یہاں پر تو آپ سوچئے کہ جو ان کی نسل کے ہیں ہم نے آج ان کا بھی روزہ بنا کر رکھا ہے ان کی بھی درگاہ بنا کر رکھی ہے ان کی بھی بارگاہ بنا کر رکھی ہے آپ دیوہ شریف چلے جائیے آپ اسی بمبئی میں رہتے ہیں آپ ماہین کی درگاہ پر چلے جائیے وہاں جا کر دیکھئے آپ حاجی علی کی درگاہ پر چلے جائیے یہ درگاہیں بنی ہوئی ہیں یہ بارگاہیں بنی ہوئی ہیں تو ایک نیا فطرہ لائیا گیا کہ چونکہ رسول اللہ نے منع کیا تھا اور یہ کوئی دوسرا نہیں تھا یہ ابن تیمیہ تھا جو وہابیت کی پیداوار ہے اس نے آگے بڑھ کر کہا قبروں کو نہیں بنانا چاہیے اور اس کی وجہ سے جنت الفقی کو ڈیملیشن کیا گیا کمال کی بات ہے کہ ایک رائٹر نے لکھ دیا کہ رسول اللہ نے قبروں کو بنانے سے منع کیا اس کی بات کو مانا گیا سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی جو صحیح کتابیں ہیں اس کو صحیح مسلمان ماننے کے لئے تیار نہیں ہے سلوات ورمحمد وعال محمد جزاک اللہ الخیر اللہ بسلع علا محمد وعال محمد یہ بھی تو کتابیں ہیں تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تین گروہ تیار کیے برٹانیہ نے ایک قادیانیت ایک بہائیت اور ایک وحابیت وحابیت کو لانچ کیا گیا عرب کے لئے قادیانیت کو لانچ کیا گیا برے سغیر کے لئے یعنی ہمارا جو ملک آتا ہے اس میں پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے یہ سب جتنے بھی آتے ہیں یہ برے سغیر میں آتا ہے اس کے بعد آپ بہائیت کو کیوں لانچ کیا گیا فارسی زبان والوں کے لئے اسپیشلی ایران کے لئے تو یہ تین تو یہ تین بہتے چلے گئے آج بہائیت پوری دنیا میں تقریباً دس پرسنٹ کے قریب نظر آ رہی ہے قادیانیت تقریباً تقریباً نہ کہے قریبے ختم ہو چکی ہے مگر چونکہ کسی ملک نے یا امریکہ مدد کہا تھا آپ سمجھے مریزا جن لوگوں کو یا علی مدد کہنا برا لگتا تھا اور جو لوگ یہ فتوہ دے رہے تھے کہ یا علی مدد نہ کہیے یا علی مدد کہنا یہ کفر ہے شرک ہے اس کو منع کیا گیا اس کو کہا گیا کہ بیدت ہے یا علی مدد نہ کہو کمال کی بات ہے ہم گرتے ہوئے کہتے ہیں یا علی مدد آپ کو تکلیف ہے ہمارا بچہ لڑکھڑایا ہم نے کہا یا علی مدد ہم نے کسی غیر کو گرتے ہوئے دیکھا ہم نے کہا یا علی مدد ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی ہم نے مولا علی سے مانگ لیا ہمارے پاس دھر نہیں تھا ہم نے مولا علی سے مانگ لیا ارے کمال کی بات ہے رسول اللہ مباحلے کے میدان کے لیے اولاد مانگنے علی کے دروازے پر جائیں اور یہ مسلمان کہہ رہا ہے علی سے مانگنا بیدت ہے سلاوات بر محمد والے محمد تو برادر نجیس کہنے کا کیا مطلب ہے ہم نے یا علی مدد کہا تو آپ نے بیدت کا نعرہ بلنگ کر دیا اور آپ یا امریکہ مدد کہہ رہے ہیں اور یا امریکہ مدد کہہ کر فائدہ کیا ملا آپ کو فائدہ یہ ملا کہ جو پیٹرول کی انکم تھی اس پیٹرول کی انکم کی وجہ سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا پر حکومت کریں بیرات ابن تیمیہ سے لے کر سننے بین ماجہ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سانے پیش کرنا جاتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ قبروں کو مسمار کر دینا چاہیے قبروں کی ذہرت کرنے کا حکم شریعت میں نہیں ہے یہ جو جنت البقی کو مسمار کیا گیا 1925 1925 میں 1925 میں یہ جو جنت البقی کو مسمار کر دیا گیا اور ایسا نہیں ہے کہ صرف جنت البقی اسی 1925 اور 26 کے درمیان اسی 1900 یہ پوری تاریخ ہے بہت توجہ چاہتا ہوں چاہتا ہوں کہ محنت ہے ناظرین تک بھی پہنچے سامعین تک بھی پہنچے بہت توجہ اور زینبیہ چینل کے ذریعے سے تمام وہ لوگ جو سننا ہے اس مجلس کو بہت غور سے سننا ہے اس مجلس کو 1925 اور 26 کے درمیان جو جنت البقی کے ڈیملیشن کا انہدام کا واقعہ ہوا ہے اسی درمیان پوری طاقت اور کوشش کے ساتھ اور صحیح کے ساتھ اس بات کے اوپر محنت کی گئی کہ ہم روزہ رسول کو بھی منہدیم کر دیں یہ تو خدا کا شکر ہے کہ روزہ رسول محفوظ رہا کے اس 4G اور 5G کمینگ سون کے دور میں بھی جس میں آپ جی رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس فکر کے لوگ نہیں ہیں اس فکر کے لوگ آج بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قبر رسول کو نہیں رہنا چاہیے گممت خزرہ کو ڈھا دینا چاہیے ہم ان پر بھی لانت کرتے ہیں اور ان کی نسلوں پر بھی لانت کرتے ہیں بہت توجہ چاہ رہا ہوں یہ جو قبر رسول اللہ کی قبر کے چکر میں لوگ لگے ہوئے ہیں تو کہنے کے مطلب کیا ہے برے سغیر کے لیے قادیانیت کو رکھا گیا وہابیت جو ہے وہ سعودی اور عرب کے لیے رکھا گیا اور یہ بہائیت جو ہے یہ فارسی زبان والوں کے لیے ایران والوں کے لیے اور اس سے متصل جو ممالک تھے افغانستان وغیرہ یہ ان جگہوں کے لیے بہائیت کو رکھا گیا تو کہنے کے مطلب ہے کہ وہاں تک تو زور نہ چلا مگر وہابیت کا زور جو ہے وہ بہت زیادہ چونکہ پیٹرول کی طاقت اور اس کا جو پیسہ تھا اور یہ بڑی جو سپر پاور اس کو بیٹن تھا اس کی طاقت کا یہ اثر تھا کہ وہابیت کل بھی تھی اور یہ جو نعرہ تکبیر کے ساتھ گلے کاٹے جا رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے نہیں سمجھے میرے آپ میری بات کو سمجھیں یہ جو نعرہ تکبیر کے ساتھ گلے کاٹے جا رہے ہیں یہ جو حرم متحر کے اوپر جو چڑھائیاں ہو رہی ہیں وہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ بی بی زینب کا روزہ ڈھا دیں گے ہم قبر امام حسین کو ڈھا دیں گے ہم نجیف اشرف کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے ہم گمت خزرہ کو جو ہے وہ ڈھا دیں گے ہم جو ہے وہ ایران کو ختم کر دیں گے یہ آسل میں یہ وہی نسلیں ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو وہاں سے چلے ہوئے ہیں تو 1925 اور 1926 جس میں یہ جنت البقی کا مملہ ہوا اسی زمانے میں قبر رسول پر بھی حملہ ہوا اور اسی زمانے میں عراق میں امام حسین علیہ السلام کے روزے کے اوپر بھی حملہ ہوا اور اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی اور اس زمانے میں چھ ہزار سے زیادہ شیعہ کربلہ مولا میں تہتیخ کر دیئے گئے آپ سمجھیں یہ پوری اسٹری ہے پوری تاریخ ہے 1925 اور 1926 جس میں جنت البقی کو گرایا گیا منہدن کیا گیا صرف جنت البقی کا مسئلہ نہیں تھا جنت البقی کے ساتھ ساتھ قبر رسول کا بھی مسئلہ تھا بچ گیا اپنا مقدر اپنی تقدیر شاید مسلمانوں کی غیرت جاگ گئی ہو اور وہ بچ گیا ہو اسی زمانے میں کربلہ مولا پر بھی حملہ ہوا تھا اور متاثر کیا گیا امام حسین علیہ السلام کی قبر کو اور چھ ہزار سے زائد شیعوں کو قتل کیا گیا تو 1925 اور 26 جس میں یہ انہدا میں جنت البقی ہوا ہے اس انہدا میں جنت البقی کے لیے ایک بڑی طاقت تھی جو کام کر رہی تھی آج یہ پوری کائنات اور عالم اسلام یہ جو میں نے اتنی باتیں کی ہیں کہ یہاں روزہ موجود ہے وہاں روزہ موجود ہے وہاں حرم متحر موجود ہے وہاں بارگاہ موجود ہے وہاں درگاہ موجود ہے ہمارے ہندوستان میں خاجہ غریب نواز کی درگاہ ہے یہی بمبئی میں ماہیم کی درگاہ موجود ہے حاجی علی کی درگاہ موجود ہے تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر سعودی والے اتنے فقیر ہو گئے ہیں کہ رسول اللہ کی ایک لوتی بیٹی کی قبر پر کوئی روزہ یا درگاہ یا بارگاہ تعمیر نہیں کرا سکتے تو ہمارے حوالے کر دیں ارے ہماری قوم کی عورتیں تو اتنی غیرتدار ہیں کہ اپنے گھر کے زیورات بیچ کر رسول کی بیٹی کا روزہ تعمیر کرائیں گے سلاوات بر محمد و آل محمد لہذا آج کی ہے جزاک اللہ آل سعود مردابا آل سعود مردابا لہذا برادرین عزیز آپ لوگ سلامت رہیں آباد رہیں اور جہاں تک یہ آباد جا رہی ہے اوزہ نبیہ چینل کے ذریعے سے جتنے لوگ بھی اس وقت انہیدام جنت البقی کے حوالے سے اس مجلس کو غور سے سن رہے ہیں ملائزہ فرما رہے ہیں ان سب کی خدمت میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کیا دنیا نہیں جانتی کہ سرکار مدینہ حضور ختمی مرتبت مکین گمبد خضرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دنیا نہیں جانتی کہ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو امہ ابیہ فاطمہ اپنے باپ کی باہر فاطمہ اپنے باپ کی باہر کیا دنیا ہے اس حدیث کا انکار کر دے گے وہ کونسی صحیح کتاب ہے جس میں یہ حدیث نہیں ہے اور جس میں یہ حدیث نہیں ہے وہ ہماری نظر میں صحیح نہیں ہے جس میں یہ حدیث نہیں ہے وہ ہماری نظر میں صحیح نہیں ہے ہر مسلمان جانتا ہے اس بات کو کہ جناب شہزادی زہرہ کہنے کے لیے آپ چار بنا لیجئے پانچ بنا لیجئے ہم انکار تھوڑنی کرتے ہیں مگر دکھانا پڑے گا کہ مباحلے کے میدان میں کون ہے دکھانا پڑے گا کہ ستارہ کس کے لیے اترا نہیں توجہ نہیں فرما رہے ہیں پھر آپ کو دکھانا پڑے گا اور یہ ہمارا گھر نہیں ہے کہ چار بیٹے ہوئے تو چاروں میں فرق ہم ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں یہ تھوڑا سا کہنا نہیں مانتا ہے تو اس کو تھوڑا کم مانتے ہیں یہ رسول اللہ کا گھر ہے یہاں جیسا ایک کو مانا جائے گا ویسے سب کو مانا جائے گا لیکن سب ہے ہی نہیں ایک ہی ہے تو کریں گے سمجھے ہے آپ کی لہذا جنت البقی کے حوالے سے یہ جو بات آپ کے شہزادی صلی اللہ فاطمہ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو شاید آپ کے دل میں اتر جائے بات ماں کی عظمت ماں جن کے ہم موجود ہے خدا انہیں صحت دے صحت کے ساتھ طول حیات دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم والدہ کے حقوق کی ویسے ادائیگی کر سکے جیسے احادیث میں پایا جاتا ہے اس لیے کہ یہ وہ کردار ہے اللہ کی جانب سے کہ جس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے بددعا بھی قبول ہوتی ہے جو اس کے دہن سے نکل جائے جو اس کی زبان سے نکل جائے وہ فوری طور پر دارگاہ اجابت میں جاتا ٹکراتی ہے اور اللہ سنتا ہے دلیل ثبوت کہ آپ کو بھی دینا پڑے گا اتنے واضح ہے کہ جناب علی اکبر کے حوالے سے جناب لیلہ کے پاس کہلوایا ہے امام حسین نے کہہ دو لیلہ سے کہ دعا کریں بیٹے کے حق میں ماں کی دعا قبول ہوتی ہے اب معصوم سے بڑھ کر تو کوئی جملہ نہیں لاسکتا اب اس سے بڑا جملہ اس کا مطلب ماں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے ایک شخص تھا بہت غور سے سنیے گا ایک شخص تھا اس کے والدین کا انتقال ہو گیا کچھ دنوں کے بعد جب یہ شخص مسلمان ہو گیا تو چونکہ اس نے اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی تھی لہٰذا اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے ماں کے ساتھ اچھا سنوک نہیں کیا تھا لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں اپنی ماں سے معافی بانگوں ہے توجہ ہے آپ کی اگر آپ بغور سن رہے ہیں تو سلوات پڑھیں تاکہ مجھے حساس ہو کہ آپ سن رہے ہیں ایک آہستہ سے سلوات پڑھ دے تاکہ مجھے لگے کہ آپ واقع سن رہے ہیں تو برادر نزیز اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم ہم جو ہے وہ ماں سے طالعہ میں محفرت کریں اپنے بارے میں معافی چاہیں دن کیا کیا جائے ماں نہیں ہے کیا کریں ماں ماں نہیں وہ پہنچا رسول اللہ کی بارگاہ یا رسول اللہ ایک عرصہ دراز ہوا میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے مجھے احساس ندامت ہے شرمندگی ہے بہت توجہ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے جنت البقی پھر سے تعمیر ہو کیوں تعمیر ہو اور اس کی عظمت کیا ہے اس لیے کہ رسول جسے اپنی ماں کہتے تھے اسے فاطمہ کہتے ہیں نہیں توجہ میں کسی ایک منزل تک بہت بہت سے سنیے گا وہ شخص رسول اللہ کے پاس آیا آن کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ماں نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ معافی طلب کروں اپنی والدہ سے وہ کون سے ایسا کام کروں کہ جس کی وجہ سے میں اپنی والدہ سے معافی ہوں تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا دونوں عجیب عجیب ہے روایہ دونوں صورتیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جا اپنی ماں کے قابر پر جا پائیتی بیٹھ جا قابر پر ہاتھ رکھ اور طلب کر معافی خدا تجھے معاف کر دے گا آپ کہتے ہیں کہ قابر کی زہرت کو نہیں جانا چاہیے نہیں توجہ فرمایا آپ نے اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ قابر پر جا کر معافی مانگ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول سے بڑے ہو گئے ڈارک وحی آئی ہوگی تب ہی تو آپ شریعت چلا رہے ہیں ارے ذرا توجہ تو فرمائیں ٹھیک ہے نا رسول اللہ کہہ رہے ہیں اب یہ شخص کہتا ہے یہ میں نے کہا رہا کہ توجہ کیجئے گا بڑی عجیب سی منزل ہے اب یہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں کی قبر کہاں ہے یہ مجھے پتا نہیں یہ مجھے خبر نہیں ہے کہ میری ماں کی قبر کہاں ہے رسول اللہ نے کہا کہ اگر تو اتنا بدنصیب ہے کہ تجھے پتا نہیں ہے کہ ماں کی قبر کہاں ہے تو جا قبرستان میں بیٹھ کر نشان قبر بنا ارے خدا کے لئے توجہ فرمائیے نشان قبر بنا اور نشان قبر پر بیٹھ کر تو طلب معافی کر استغفار کر مغفرت کو طلب کر معذرت کر لے پروردگار تجھے معاف کر دے گا دو صورتیں ہیں ایک تو قبر پر جا کر کہاں معافی مانگنے کے لئے دوسری صورت یہ ہے کہ قبر اگر نہیں معلوم ہے تو شبیح قبر بنانے کا حکم دیا گیا نہیں اللہ نہیں اللہ لیجا نے پتا کہاں ہیں آپ لہذا تاریخ یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ کریں جا قبر پر بیٹھ کر معافی مانگ کم سے کم اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ نے کہا ہے قبر پر جایا کرو دوسری بات یہ ہے کہ اگر قبر نہ معلوم ہو تو قبر کی شبیح بنا لو تو آج اگر ہم تازیہ یا تابوت بناتے ہیں تو وہاں تک جا نہیں سکتے شبیح بنا لیتے ہیں تاکہ سنت رسول پر اور قول رسول پر عمل کیا جا سکے اور دنیا والوں کو یہ بتایا جا سکے جیسا رسول کو ہم نے مانا کسی نے نہ مانا سلاوات برمحمد والے محمد برانتری سلاوات پڑھے حضمت آل رسول پر لہذا پر سعود مردابار آل سعود مردابار آل سعود مردابار برادرہ دے عزیز جنت البقی کے ان ادام کے حوالے سے زینبیہ ٹرس کی جانب سے جو یہ مجلس ہر سال لکھی جاتی ہے سال بھی رکھی گئی ہے یہ سارا احتمام صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ امت مسلمہ بیدار مومنین بیدار اور میں یہ گزارش کروں گا جو نوجوان ہیں جو میرے دوست ہیں جو میرے بھائی ہیں آپ دیکھئے ہندوستان کے ہر ہر علاقے میں احتجاج کی صدای بلند ہو رہی ہیں ہم زینبیہ میں بیٹھ کر مجلس کر رہے ہیں کیا ہمارے لئے لازم و ضروری نہیں ہے کہ ہم شاہ راہے ہم پر آئیں کیا ہمارے لئے لازم و ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ روٹ پر نکلیں کیا ہمارے لئے لازم و ضروری نہیں ہے کہ ہم جلوس نکالیں اور جنت البقی کے تعمیر کے لئے اپنی آواز کو روٹ پر اور راستے پر بلند کریں یا ایسی جگہوں پر بلند کریں کہ جہاں پر گورنمنٹ کی نظر جاتی ہے کیا ہوا یہ بات نہ پڑھی جائے کیا ہمارے لئے لازم و ضرور نہیں ہے کہ ہم صدا احتجاج بلند کرنے کے لیے جنت البقی کی تعمیر کے لیے اپنے گھروں سے ایک دن کے لیے نکلے آج شوال کے دن اور اس دن یہ نہ دیکھیں کہ آج جمعرات ہے جمعہ ہے سنیچر ہے کہ اتوار ہے اے بھئی چھٹی نہیں ہے ہمارے پاس اے بھئی ورک ہے ہمارے پاس اے بھئی بجنس میں لگے ہوئے ہیں تو کیا امام سے بھی یہ کہا جائے گا کہ مولا آپ جمعہ کو تشریف میں لائیے گا سنڈے کو آئیے گا ارے پتہ نہیں کہاں ہیں آپ کیا ہم وقت امام سے یہ کہہ پائیں گے کہ مولا آپ کا تو دن معین ہے جمعہ کو آپ ظہور فرمائیں گے مگر ہمارے یہاں ممبئی میں اور روس البلاد میں ہمارے یہاں تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے لہٰذا آپ جمعہ کو تشریف نہیں لائیے آپ سنڈے کو تشریف نہیں لائیے کوئی کہہ پائے گا یہ بھائی تو آج آج شوال یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے نہیں نہیں آپ یقین کریں بی بی شفیعہ ہے شفاعت کرنے والی ہے مصاحب میں آپ یہی سن کر روتے ہیں سر و سینہ پیٹتے ہیں کہ وہ دو ہاتھ لے کر آئے گی اور اگر آپ یہ سنتے ہیں اور یہی عقیدہ ہے اور یہی ہمارے عقین ہے کہ بی بی جو ہے وہ شاہ پیڑاں ہیں شفاعت کرنے والی ہیں انہی کے نام پر ہمیں جو ہے وہ شفاعت تصیب ہوگی تو اسی بی بی کا روزہ تہراج ہو جائے اور ہم اپنا دھر بنانے کے چکر میں پڑے ہوں غور کرنا پڑے گا فکر کرنے پڑے گا لہٰذا ایک گروہ تیار ہو انجمنے آپ اس میں میٹنگ کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بمبئی سے بہتر ازاداری ہندوستان میں نہ کے برابر ہے بمبئی سے اچھی ازاداری کہیں نہیں ہو رہی آج بمبئی میں سب سے بہتر ازاداری ہوتی ہے بمبئی کا سب سے بڑا مجمع ہوتا ہے اور رسول بلاد میں چوبیس گھنٹے میں چوبیس سزادہ مجلی سے ہوتی ہے وہ بھی بڑی ارے کیا سنا آپ نے یہ شہر اروسل بھراد بمبئی میں اسی بمبئی میں سب سے بڑی بڑی مجلی سے چوبیس سزادہ میں گلوا دوں گا آپ کو پچیس چھبیس اٹھائیس زینبیہ چینل صرف لائب کرتا ہے تو گیارہ بارہ گھنٹے ہمارے ہونے لائب ہوتا ہے آپ سوچئے گیارہ بارہ مجلی سے ہم کنٹینیو دکھاتے ہیں لوگ تو آپ سوچئے جب ہمارا چھوٹا سا چینل گیارہ بارہ گھنٹے مسلسل لائب مجلی دکھا رہا ہے تو سوچئے پورے بمبئی میں کتنی مجلی سے ہر وقت ہوتی رہتی ہوں گی تو ایسا نہیں ہے ہر ولادت و شہادت پر بڑی سے بڑی محفل اسی اسی بمبئی میں ہوتی ہے چھوٹی سے چھوٹی جگہوں پر بھی بہترین طریقے سے امام بارگاہوں کو سجایا جاتا ہے اور ولادت کے پروگرام کیے جاتا ہے شہادت پر چھوٹی ہی صحیح مجلس مگر ہر امام کے نام پر حد یہ ہے کہ جناب ابو طالب بی بی ختیجہ حد یہ ہے کہ جناب مختار جناب حبوظر جناب میسم جناب مسلم سب کے لئے مجلسے ہوتی ہیں اسی بمبئی میں نہیں ہوتی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہیں ہوتی ہے نا آج جنت البقی ہے مجلس کر کے رہ جانا نہیں ہوگا جنت البقی کے لئے آواز اٹھانی پڑے گا اور میں پھر سے گزارش کروں گا جتے لوگ یہ مجلس سنے ہیں یا جو نو جوال حضور میں ہیں یہاں پر تشریف رکھتے ہیں کہ انجمنوں کے درمیان بیس انجمن پچیس انجمن ان کے جو ذمہ داران ہیں سب کو بلا کر ایک میٹنگ کی جائے اور ماہ رمضان کے اینڈنگ میں آخری ہفتے میں اس میٹنگ کو رکھنے کے بعد آٹھ شوال کے لئے لا عمل تیار کیا جائے کہ ہمیں کیا کر رہا ہے اور آٹھ شوال کے دن امام بارگاہوں میں نہیں مسجدوں میں نہیں ایک کمرے میں نہیں بلکہ میدان میں آ کر اس لیے کہ غدیر والے کمرے میں بات نہیں کرتے غدیر والے چھوٹے سے کمرے میں بات نہیں کرتے چونکہ واقعہ غدیر ہوا میدان میں لہٰذا ہماری باتیں پہنچائی جائیں گی میدان سے لہٰذا ہر وہ جگہ جہاں پر نگاہ ہوتی ہے پوری دنیا کی ایسی جگہ کا انتخاب کر کے جہاں جو ہے وہ مخبی ہو جہاں پر سی آئی ڈیز ہو جہاں پر جہاں پر وہ سارے بڑے بڑے اہدے داران جو ہر وقت وہاں پر پہنچا کرتے ہوں مثلاً ویٹی کا جو علاقہ ہے ہمارے ہاں ایسی جگہاں جہاں پر زیادہ جمع غفیر ہوتا ہے ایسی جگہوں پر جنت البقی کے تعمیر کے لیے احتجاج کیا جائے آپ یقین کریں یقین کریں آواز پہنچے گی آج جیسے ایک یہاں مجلس ہو رہی ہے زینبیہ ٹرس کے زیر نگرانی زینبیہ امام بارگاہ میں مگر ایک ذریعہ ہے مائیک ایک ذریعہ ہے کیمرہ اور اس کے ذریعے سے آواز کہاں کہاں تک جا رہی ہے جہاں جہاں تک چینل چل رہا ہے تو سوچئے ہو رہا ہے زینبیہ میں مگر دیکھا جا رہا ہے پتہ چلا کہ ذریعہ بہت دور تک پہنچاتا ہے آج توجہ فرمائے ذریعہ بہت دور تک پہنچاتا ہے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں وسیلے کی مخالفت نہ کرو اس لئے کہ جب دنیا میں بغیر وسیلے کے آ نہیں سکتے تو اللہ کے قریب بغیر وسیلے کے جاؤ گے کیسے سلام آدھ ورمحمد ورمحمد تقریباً تیس منٹ کا وقت ہو چکا ہے اور مجھے اب دس سے پندرہ منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر دینا ہے جنت البقی لازم ہے ہمارے وجود کے لئے اور میں نے آپ کے سامنے کہا ہمارے یہاں محرم سے پہلے چاندرات کو ایک رسم ہے اور یہ سب کے ہاں اس میں یہ نہیں ہے کہ یو پی بٹا ہوا ہے اور ایم پی الگ ہے نہیں یہ تقریباً تقریباً پورے ہندوستان میں اور وہ رسم کیا ہے کہ جیسے ہی یہ خبر گھر میں پہنچتی ہے کہ چاند ہوا ویسے ہی گھر کی عورتیں جو گاؤں وغیرہ کے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ شہر میں ہیں وہ بھی باتوں دیکھتے ہیں آپ کے گھر کی ماں بہن بیٹی کی بات میں کر رہا ہوں جو ہبارے گھر کی ہیں جیسے ہی چوڑیاں توڑنے کے لیے گاؤں وغیرہ میں چوک پر امام بارگاہ پر جاتی ہیں جب سورج ڈھل جاتا ہے رات کی تاریخی آ جاتی ہے کمال کی غیرت ہے کہ چوڑیاں بڑھانے بھی جا رہی ہیں تو اندھیرے کا انتظار ہے اللہ کیسے شہزادیاں کوفے اور شام کے بازار میں آئے ہیں سنیے گا چاہتا ہوں دو چار جملے سننے چوڑیاں بڑھا دی جاتی ہیں ہماری آبادی ہندوستان میں ہماری آبادی ہندوستان میں دس کروڑ سے زیادہ ہے دس کروڑ اگر دس کروڑ کو آپ نسک نسک کر دیں کہ آدھے مرد اور آدھی عورتیں تو آپ یہ یقین کر کے چلے کہ پانچ کروڑ عورتیں چاند دے کر چوڑیاں توڑتی ہیں یہاں تک میری بات پہنچی پانچ کروڑ ایک عورت منیمم کم سے کم لاغت کی جو چوڑی پہنتی ہوگی وہ دس روپے کی ہوتی ہوگی کتنا آسانی سے حساب میں نے پیج کیا پتہ نہیں کہاں ہیں آپ ایک عورت کم سے کم دس روپے کی چوڑی پہنتی ہوگی اگر پانچ عورتوں نے دس روپے کے حساب سے چوڑی توڑی تو حسین کے نام پر صرف چوڑی توڑنے کا ہمارے ہاں جو خرچ ہے توڑنے کا جو توڑنے کا خرچ ہے وہ عربوں میں جاتا ہے نہیں توجہ فرمائے آپ نے صرف چوڑی توڑنے کا جو خرچ ہے امان حسین کے نام پر وہ عربوں میں ہے تو جب ہم توڑنے پر آتے ہیں تو عربوں لے جاتے ہیں اگر ہمیں بقی بنانے کے لیے دے دیا جائے تو آپ یہ بات کرتے ہیں ہماری قوم کی عورتیں دس روپے دیں گی بیس روپے نہ نہ آپ یقین کریں وہ عورتیں اور وہ خواتین جنہوں نے آزاداری کے لیے اپنی اولادوں کو بیج دیا اپنے زیور بیج دیئے گھر کے دانے اور گیہوں کو لے جا کر ادھار رکھوا دیا آپ کیا لگتا جنت البقی تعمیر نہیں ہو سکتا ابن جبیر ایک سیاہ ہے اس نے کہا کہ جب میں سرزمین حجاز کا سفر کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ جنت البقی پر جو ہے وہاں پر کمال ہے آپ کو یقین نہیں ہوگا بہترین قبے موجود تھے بہترین منارے موجود تھے اس حرم پر 1925 اور 1926 سے پہلے انہیں دام جنت البقی سے پہلے ابن جبیر رائٹر ہے اس نے لکھا ہے سیاہ ہے سفر کرنے والا اس نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور محمد لبیب مصری جس نے تقریبا تین سو سال چار سو سال پہلے پانسو سال پہلے جنت البقی کا سفر کیا تھا اور اپنی کتاب جو اس نے لکھی تھی اس میں لکھا کہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ بہترین شمادان لگے ہوئے تھے آج قبر زہرہ پر ایک ایک روشنی کا انتظام نہیں وہیں قریب میں باپ کی قبر موجود ہے جو چمک رہی ہے ہر طرف نور ہی نور ہے دور سے مسجد نبی نظر آتی ہے اور وہی تھوڑی دور پر بیٹی کی قبریں ایک چراغ جلانے والا کوئی نہیں محمد لبیب مصری نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بڑے بڑے شمادان لگے ہوئے ہیں بہترین قبا بنا ہوا ہے اور صرف یہی نہیں کہ قبا بنا ہوا ہے بلکہ زبان فارسی میں جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ کی عظمت اور فضیلت چاروں طرف روزے کے اندر لکھی ہوئی ہیں اور جب میں نے اس کو دیکھا چونکہ مصر کا ہے نا مصر عرب میں آتا ہے لہٰذا اس مصری نے محمد لبیب مصری نے یہ کہا کہ میں اس زبان کو دیکھ کر یہ سمجھ گیا کہ یہ غیر عرب کا بنویا ہوا روزہ ہے نہیں توجہ فرما رہے آپ یہ غیر عربوں کا بنویا ہوا روزہ ہے یہ ان کے ہاتھ کی نقاشی ہے یہ انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ آرائش کے لیے جو ہے وہ اتنا کام کیا ہے مجھے کہنے دیجئے کہ آج سے پانچ سو چھ سو سال پہلے محمد لبیب مصری نے کہا تھا کہ یہ عربوں کا کام نہیں ہو سکتا کسی غیر عرب نے اس روزے کی تعمیر کروایا ہے اس روزے کے اندر اتنے بہترین نقاشی کروای ہے اس روزے کے اندر فضیلت و عظمت کے لیے اتنے جملے جو لکھے گئے ہیں یہ کسی غیر عرب نے بنویا ہے تو ہم یہی تو عرب والوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارے یہاں اگر کھانے کا نہیں ہے اگر تمہارے یہاں رسول اللہ کی بیٹی کے لیے روزہ بنانے کا پیسہ نہیں ہے تو ہم غیر عربوں کو دے دو ہم ہندوستانی اگر ہندوستان میں خاجہ غریب نواز کی درگاہ بنوا سکتے ہیں جو رسول اللہ کی نسلوں کی نسلوں کی نسلوں میں ہیں تو ہم رسول اللہ کی بیٹی کے روزے کے لیے عرب میں آ کر اتنا بڑا روزہ بنوائیں گے کہ دنیا دیکھے گی تمہاری ساری تعمیرات ایک جگہ بی بی کا روزہ ایک جگہ سلاوات پر محمد وآلہ دنیا دیکھے گی کہ ہم نے شہزادی سلام اللہ علیہہ کا روزہ کیسا تعمیر کروایا آئیے ہم اپنی ذات سے یہ وعدہ کریں کہ آٹھ شوال کو کم سے کم آٹھ شوال کو آٹھ شوال روزہ انہدام جنت البقی ہم بی بی سلام اللہ علیہہ کے ناب پر یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون ادارہ کروا رہا ہے کون ٹرسٹ کروا رہا ہے کون انجمن کروا رہی ہے کون لوگ کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے لیکن جہاں کہی بھی شہزادی کے حوالے سے جنت البقی کے لیے صدا احتجاج بلند کرنے والے جو لوگ بھی ہم کو بلائیں گے ہم رسول اللہ کی بیٹی کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم بلانے والے کو نہیں دیکھیں گے ہم عقیدہ کی بنیاد پر اس جگہ ضرور جائیں گے تاکہ مذہب تشیعوں کو تقویت ملے مذہب شیعت کو قوت حاصل ہو بس میں نے اپنی مجلس کو مکمل کر دیا جس جگہ تک آپ کو لے کرانا چاہتا تھا اپنے دوستوں اور اپنے بھائیوں کو جو بتانا چاہتا تھا وہ بات میں نے بات جو میرا مقصد تھا جو میرا اہم تھا وہ اس مجلس کے ذریعے سے پورا ہو گیا ہم تمام مسلمانوں سے جتنے لوگ بھی رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں جو لوگ بھی رسول اللہ کو چاہتے ہیں کیا وہ رسول اللہ کی بیٹی کو نہیں چاہتے ہیں نہیں وہ ہی نہیں سکتے وہ سب رسول اللہ کی بیٹی کو بھی چاہتے ہیں وہ سب رسول اللہ کے داماد کو بھی چاہتے ہیں وہ سب رسول اللہ کے نوازوں کو بھی چاہتے ہیں ہم سب سے کہیں گے کہ انہدام جنت البقی کے لیے جب صدا احتجاج بلند ہو تو فرق واریت کی بونہ آئے مسلک کی بونہ آئے کہ ہم تو یہ ہے ہم تو وہ ہیں ہم تو ایسے ہیں ہم تو ایسے ہیں ہمارے ہاتھ بانگ کے پڑھی جاتی ہے ان سب کے چکر میں ڈپڑ کر ہم رسول اللہ والے ہیں کے نہیں ہیں اگر رسول اللہ والے ہیں تو رسول اللہ کی بیٹی کے حق کے آواز کے لیے ہم کو اپنی آواز برنگ کرنا پڑے گا صدا احتجاج برنگ کرنا پڑے گا اور آج زینبیہ ٹرس اور زینبیہ چینل کے ذریعے سے تمام ناظرین تمام مؤمنین تک ایک میسید خواہ اس سال نہ سہی اگر اگلے برس تک کی زندگی دی شہزادی نے تو ہم صدا احتجاج بلند کریں گے اور بڑے پیمانے پر بلند کریں گے سلوات بر محمد و علی محمد بلند ترین سلوات پڑے عظمت علی محمد اس سال وقت نہیں مل پایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن اگلے سال انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو شہزادی سلام اللہ علیہہ کے روزے کی تعمیر کے لیے اور آل سہود کی مخالفت کے لیے آل یہود کی مخالفت کے لیے ہم اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے ایسے جگہ اور ایسے مقام کا چین کریں گے سوچیں گے کہ ہمیں اس جگہ پر کرنا ہے ایسے مقام کو چنیں گے کہ جہاں سے ہماری آواز ہر جگہ پہنچے انشاءاللہ المستان آپ لوگوں کی دعایں اگر شامل حال نہیں تو انشاءاللہ اگلے برس ایک بڑا احتجاجی پروگرام سرزمین اور روس البراز شہر ممبئی میں ضرور بھی ضرور ہوگا آپ سب کی دعایں اگر شامل حال ہیں تو سلوات پڑے باوازے بلد جزاک اللہ خیر بس میری بڑیلس مکمل ہو گئی جہاں تک آپ کو لے کرانا چاہتا تھا آپ سوچئے کہ ایک ماں کی عظمت کے لیے ہے کہ اس سے معافی مانگی جائے اس سے طلب مغفرت کیا جائے رسول جسے اپنی ماں کہہ کر پکارتے ہوں اور یہی نہیں نہ نہ صرف اتنا ہی نہیں کہ صرف ماں جب بھی شہزادی آتی تھی جب کبھی شہزادی گھر میں تشریف لاتی تھی سرکار مدینہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے پھر کچھ قدم شہزادی کے لیے آگے پڑھتے تھے استقبال کرنے کے لیے پھر شہزادی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے اپنی بیٹی اس کے بعد دونوں ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے پھر اپنی جگہ پر لاکر بٹھاتے تھے اللہ اپنی جگہ پر کیا کیا یہ بات بتانی پڑے گی لوگوں کو کیا یہ بات لوگ جانتے نہیں ہیں کیا یہ باتیں لوگوں تک پہنچتی نہیں ہیں کیا مولوی مولا حالی محافظ ان باتوں کو بتاتا نہیں ہے ساری باتیں بتائی جاتی ہیں لازم و ضروری ہے سارے مسلمانوں تک یہ بات پہنچیں کہ جناب شہزاد سلام اللہ علیہہ کا مقام کیا اور صرف نام نہ لیا کریں میں گزارش کروں گا جب جب نام آجائے بی بی کا تو شہزادی کا حق کریں بغیر شہزادی کے اس لیے کہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم پورا نام لے سکیں یہ عقیدہ کی بات ہے دل کی بات پورا کبھی نام نہ لیں مجھے یاد ہے آغین نجفی جو لکھنوں میں تھے جب بھی کوئی شہزادی کا نام لے لیتا تھا سلطانپور کے رہنے والے تھے جب بھی کوئی نام لیتا تھا گھر کی ہے تمہارے تمہارے گھر کی ہیں ایسا نام لیتے ہو تم تمہیں پتہ نہیں ان کی عظمت و فضیلت کیا ہے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے لال ہو جاتا تھا آنکھوں سے آسوں نکل لے لگتا تھا ترم جائے کرتے ہیں اور ڈانٹ کے کہتے تھے غلام ہو غلام کی عقاد میں رہو شہزادی کہا تھا اٹھارہ سال کا سینہ مبارک آپ کو لگتا ہے کہ صرف شہزادی ایک مرتبہ شہید ہوئی ہے شہزادی ایک مرتبہ شہید نہیں ہوئی ہے پانچ سال کا سینہ مبارک تھا ماں کا سایہ اڑ گیا باپ کبھی پتھر کھا کر آ رہا ہے کبھی کاتوں پہ چل کر آ رہا ہے کبھی جسم پر زخم لگے ہوئے اور بیٹی صاف کر رہی ہے اور ابھی ادھر رسول کی آنکھیں بند کائدے سے نہ ہوئی تھی ابھی رسول کا کخن مہلا نہیں ہوا تھا کہ آگ اور لکڑیاں لے کر لوگ دروازے پر آ گئے کیسے سسکتی تھی کیسے بل حد یہ ہے کہ رونے پر پابندی لگا دی گئی تھی رونے پر شہزادی باوازے بلند گریہ نہیں کر سکتی تھی لوگ کہتے تھے کہ فاطمہ اتنا روتی ہے کہ ہماری نیند میں خلن پڑتا ہے لہذا آپ یہ جنت البقی میں ہی وہ جگہ بنائی تھی مولا کائنات نے جہاں جا کر شہزادی بیٹھ کر رویا کرتی تھی ملونوں نے اس جگہوں کو بھی ڈیملش کر دیا ہی ندام کر دیا جہاں پر بی 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 بیٹھ کر اپنے باپ کے نام پر گریہ کیا کرتی تھی ہار با بی ازا جو لوگ مسلسل سنتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ میں طولانی مسائل نہیں پڑھ سکتا اگر آنکھوں میں آسو آ گیا تو شہزادی یقیناً شکستہ پہلو کے ساتھ شکستہ تربت سے یہاں تک آئی ہوں گی ہاں میرے نام پر رونے والوں میرے حسین کو چاہنے والوں تمہاری اولادیں سلام مت رہے میری اولادیں تو جنگلوں میں تڑپ تڑپ تر مر گئی جزاک اللہ خراب آز گریہ بلند ہے اے شہزادی ہمارے آسموں کا نظرانہ قبول کر لیں اے شہزادی آپ کو شہادت محسن کا واسطہ ہے شہزادی ہمارے دل کی تمنا ہے کہ جنت البقی تعمیر ہو جائے اے شہزادی جناب محسن کی شہادت کے واسطے سے ہماری اس دعا کو بارگاہ اجابت تک پہنچا دیں شہزادی تاکہ ہم جنت البقی میں آ کر آپ کے روزے کی زہرت کر سکے اور یہاں جتنے مومنین اور جتنے ناظرین زینبیہ چینل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں خدا یا سکو جنت البقی کی تعبیر اور روزے کی زہرت تصیب فرمائے ہاں رباب آزام با دو تین جملے سن لیں آج شکستہ ہے قبر ہے سنے گا رباب آزام تاریخ یہ کہتی ہے کہ در تھا شہزادی پیچھے کھڑی ہوئی تھی ملعون یہ کہہ رہے تھے علی کو باہر نکالو گھر میں آگ لگا دیں گے شہزادی پیچھے سے کہہ رہی تھی اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین ہے اللہ سادات سادات ذرا غور سے سن لیں میں سخت مسائب نہیں پڑھ سکتا مگر دو تین جملے ہیں آپ کی والدہ اور آپ کی جدہ کا تذکرہ ہے مجھے معاف کریں گے تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب مولا کائنات باہر نہ آئے شہزادی دروازے کے پیچھے کڑی ہے ملونوں نے دروازے کو آگ لگا دی اور ابھی دروازہ چلی رہا تھا کہ دروازے پیسے ٹھوکر ماری گئی زہرہ درو دیوار کے بیچ میں آگئی تڑپ کر کہا فزا ارے ذرا میری خبر لو میرا محسن شہید ہو گیا خانر باپِ عزا محسن شہید ہو گیا فزا آئیں زہرہ غش میں ہیں علی دروازے کے باہر ہیں ریسمانِ ظلم گلے میں پڑی ہوئی ہے ادھر زہرہ غش سے فاقب ہیں علی کہاں ہے علی کہاں ہے کہاں ریسمانِ ظلم کے ساتھ کچھ لوگ علی کو کھینچ رہے ہیں بتاریخ کہتی ہے ولایت کی حفاظت کے لیے شہزادی گھر سے باہر نکلی خلو عبالحسن عبالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے گیسووں کو بکھہر دوں گی بھائیہ سننا تھا مسجدِ نبی اپنی جگہ سے بلند ہونے لگی قیامت کا منظر ہو گیا میں کہوں گا شہزادی مدینہ ہے باہر کی قبر نزدیک ہے گیسووں کو کھولنے کے لیے کہاں قبرِ نبی کو زلزلہ آ گیا مسجدِ نبی اپنی جگہ سے بلند ہو رہی ہے اے شہزادی ذرا کربلا آئیے آپی کی بیٹیاں زینب و کلسوم ہیں ردائیں چھینی گئی بازاروں میں پھرایا گیا و مظلومہ و غربتہ و مصیبتہ یا شہزادی یا زہرہ زہرہ اللہ اِنَّا لِلَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ خدا یا ہمارے اس مختصر سے عمال کو شرفِ قبولیت انعیت فرماؤ پروردگار یہ جتنے حاضین ہیں ان کی جو جائز حاجات ہیں اس کو قبول فرماؤ پروردگارہ ہم سب کے گناہ نے صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرماؤ صدائے احتجاج بلند کرنے کی توفیق ہمیں انعیت فرماؤ امان کے ظہور میں تعجیل فرماؤ دعاؤں کی سب سے خوبصورت دعا جو اس وقت آج کے لیے لازم و ضروری ہے ہم کربلا گئے خوبصورت ترین روزہ دیکھا ہم نجف گئے ہم نے جنت کا ٹکڑا دیکھا ہم کازمین گئے ڈیر دو کلومیٹر سے خوبصورت روزہ نظر آیا ہم نے امامین ایسکریین کے روزے کو اجڑ کر بستے ہوئے دیکھا آج سامرہ میں اتنا خوبصورت روزہ ہے جس کی زیارت پڑتے ہیں غریب الغربہ کہتے ہیں شاہِ خوراسان کا اتنا بڑا روزہ ہم نے ایران میں دیکھا ایک بہن اپنے بھائی سے ملنے کے لیے پردیس میں آئی تھی اور وہی پر وفات پا گئیں بی بی معصوم ہے کم جنہیں آج شہزادی کم کہا جاتا ہے ان کا بھی بہت بڑا روزہ تین کلومیٹر چار کلومیٹر کے حدود میں اتنا بڑا روزہ ہے پتہ نہیں آپ سمجھے کی نہیں سمجھے جب اتنے خوبصورت خوبصورت روزوں کو دیکھتے ہیں تو جنت البقی کی ٹوٹی ہوئی قبر یاد آتی ہے خدایہ قبر زہرہ پہ سایہ انعیت فرما خدایہ قبر زہرہ پہ سایہ انعیت فرما خدایہ قبر زہرہ پہ سایہ انعیت فرما منتقب خون حسینی یوسف زہرہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان اور انسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمید دعا ماتنہ حسین